اومیکرون جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک کیوں ہے کیوں اس کو لے کر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں اس ویرینٹ کے بارے میں کوئی جانکاریا ہے جو آپ کو بگ وال گرافک ذریعب دینے والے ہیں آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں یہاں سامنے آ چکے جانکاریا اومیکرون کیوں خطرناک ہے کیونکہ جو یہ نیا ویرینٹ ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے فیلتا ہے بہت تیز فیلتا ہی ہے پچھلے سب ہی ویرینٹ کے مقابلے بتا جارہا زیادہ تیز فیلے گا بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوا چکے یعنی ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں انہیں بھی یہ دوبارہ سنکرمت کر رہا ہے کسی شخص کو دوبارہ سے سنکرمت کر سکتا ہے یہ اومیکرون اور اس لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے وہ تمام لوگ جو پہلے کورونا سے سنکرمت ہوئے ہیں ان پر خطرہ اور زیادہ برقرار ہے آپ پہچار نہیں پائیں گے ٹریس نہیں کر پائیں گے ویسے بینہ جانچ کروائے کہ اس ویکٹی کورونا ہے یا نہیں ہے ویکسین اس پر کتنی پروہاوی ہے اس میوٹنٹ کو لے کر اس کو لے کر فلحال جانچ چل رہی ہے لیکن اومیکرون خطرناک کیوں ہے یہ ہم نے آپ کو کی گرافک زریعے سمجھانے کی کوشش کی اب ایک اور گرافکس ہے کہ اومیکرون جو ہے اس پر کابو کیسے کیا جائے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال کا جواب باقی ہے ڈیلٹا کے بات اومیکرون سے بھارت کیسے نپٹے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ائرپورٹ سے آنے جانے والوں کی جہاشت میں کتنی سختی کی جائے گی جو بات ارون کجریوال بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دیشوں کی فلائٹ کو روگ دیا جائے جہاں پر یہ پھیل رہا ہے کیا اس پر عمل ہو پائے گا ویکسین کی دوسری ڈوز میں لاپروہی کیا بھاری پڑے گی کیونکہ ہندوستان میں ابھی بھی ایک بڑا ورگ ہے جس نے سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائی ہے دیشی ویکسین کا اومیکرون پر کتنا زیادہ اثر ہوگا یہ سوال کو لے کر ہر کسی کے من میں جواب تلاشنی کوشش ہے دوسری لہر کے بعد اب ہمارے اسپتال کتنے زیادہ تیار ہیں ہیلتھ انفرسٹرکچر جو ہمارا ہے وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے ہیلتھ انفرسٹر کتنا زیادہ